بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عائٹس کے اگزیم سے میں نے گیپ لیا تھا تو آپ لوگوں کو فیل نہیں ہوا تھا کیونکہ ہماری اپیسوڈز پہلے سے ریکارڈ ہوتی ہیں تو کچھ ہمارے پاس پہلے بیک اپ ڈیٹا موجود ہوتا ہے وہ ریلیز ہوتا رہتا ہے تو گیپ فیل نہیں ہوا اسی طرح میں نے گیپ لیا تو آپ لوگوں کو اب یہ گیپ جو ہے وہ فیل نہیں ہوا گا یہ تقریبا میرا تھری ویکس کا گیپ تھا تو آپ لوگوں کو یہ گیپ بلکل بھی فیل نہیں ہوگا یہ اپیسوڈز ریلیز ہو گیا ہو رہی ہوں گی جو ہم لوگ کو فالو کر رہے ہیں لیکن مجھے دیفنیٹلی میں آپ لوگوں کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے شاید تھوڑا سا آپ لوگ آج کچھ باتیں جو ہم شاید سمجھ میں اس طرح سے نہ آئیں کہ کیا پڑا ہے تھا کیا تھوڑا سا میں آج دیکھوں گا دوبارہ سے میں دیکھ رہا تھا اس سے پہلے جب میں اس کورس کا اس اپیسوڈ کو ریکارڈ کرنے سے پہلے میں یہ ڈیٹا دیکھ رہا تھا تو یہاں تک ہمارا جو ڈیٹا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو آج ہم لوگ انہیں یہاں سے سٹڈی کرنا ہے دیکھیں تو اگر میں یہاں سے سٹڈی آج ہم سٹارٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس جہاں تک مجھے یاد ہے لازٹ ٹیم ہم لوگوں نے دو اپیسوڈز یوز کی تھیں جس میں ہم نے اے بی پہلی اپیسوڈ میں ٹائپ ڈسکس کی اور دن سی ڈی ٹائپ ڈسکس کی آپ لوگوں کو فیکٹریزیشن کا تو مطلب سمجھ آ گیا ہوگا کہ فیکٹریزیشن یہ چیز ہوتی ہے جیسے فار اگزمپل جو ٹرمز ہیں جیسے یہ ایک ٹرم ہے آر ایک ٹرم ہے بی پلس آر اور ایک ٹرم ہے یہاں پر کیو مائنس آر یہ ساری کی ساری جو ٹرمز ہیں آپ پر میں ملٹیپلائیڈ ہو رہی ہوں یہاں پر درمیان میں کوئی بھی کسی قسم کا پلس یا مائنس نہ آئے پلس مائنس ان کے بریکٹس کے اندر تو آ سکتا ہے لیکن بریکٹس کے باہر جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے سو جب یہ فارم آ جائے سب ساری چیزیں آپ پر میں ملٹیپلائیڈ کے تھرور ریلیٹ کر رہی ہوں دنوں میں اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک پیکٹریزیشن کی فارم ہے ماشاءاللہ اس کے ہماری جو اپیسوڈز ہیں وہ کافی زیادہ ہو چکی ہیں سیزن کی لارجسٹ آپ لوگوں کی پیار محبت کی وجہ سے آپ لوگ فالو کر رہے ہیں تو میں کنٹینیو رکھ پا رہا ہوں تو ویدروائز میں نے یہ سوچا تھا کہ سٹوڈنٹس کو جو سٹوڈنٹس خاص طور پر نہیں پے کر سکتے فیسیز وغیرہ میں نے دیکھا تھا میں اکیڈمی وغیرہ میں بھی پڑھاتا ہوں تو میں نے یہ سوچا تھا کہ یہ ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں پر آپ لوگ جتنی بار مرضی چاہیں کچھ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کو زیادہ ٹائم لگتا ہے لرننگ سیکھنے کے لئے تو یہاں پر وہ سٹوڈنٹ بیٹھیں جتنی بار مرضی ریپیٹ کر کے وہ دیکھ سکتے ہیں پاوز کریں جو ٹائم آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ اس ٹائم میں دیکھیں سو اس وجہ سے صرف میں نے نائن ٹینٹ کی یہ بنانے کا سوچا ہے تو انشاءاللہ اگر مجھے ٹائم ملتا رہا تو میں اس کو آگے بھی لے کے جاؤں گا آپ لوگوں کے لئے نائن ٹینٹ کی بھی کمپلیٹ کروں گا اور ٹینٹ میں بھی میں کوشش کروں گا کہ اسی طرح آگے کانٹینیو کروں سو تاکہ سارے کے سارے سٹوڈنٹس تو میں وہ ایٹ لیسٹ کوالٹی آف ایڈیوکیشن ان کے پاس اویلیبل اوپشن آگے وہ یوز کریں یا نہ کریں کیسے کریں وہ آپ کی مرضی ہے بات لمبی ہو رہی ہے آج کی جو ٹائپ ہے بیسی کے لیے اس کے اندر ہمارے پاس ایک موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں دو فارمولاز بنیں گے اے سکیئر پلس مائنس ٹو اے بی پلس بی سکیئر یہ رکھیں یہاں پر اگر آپ غور کریں تو یہ ہمارے پاس ایک فارمولا ہو گیا یعنی کہ اے سکیئر پلس مائنس اے ٹو اے بی پلس بی سکیئر سو یہ تو ٹھیک ہے لیکن اب اینڈ پہ ایک ٹرم ہمارے پاس ایکسٹرا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ٹرم ایکسٹرا ہے اس کو ہم اگین اس کے ساتھ شامل کریں گے ٹھیک ہے سو ابھی میں آپ لوگوں کو ایک ایک ایکسیمپل جیسے یہاں پر کیوئی اس کو بلیک بورٹ پر ڈسکس کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو اس کی زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ لگے گی سو چلیں وہاں پر اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں اچھا جیسے ہم یہاں پر اگر دیکھیں تو اے اے سکیئر پلس پلس اوز کرتے ہیں پلس ٹو اے بی اور پلس بی سکیئر یہ والی فارم ہم نے کب ڈسکس کی اس سے پہلے ہم نے مجھے ایک منٹ دیکھنے تھے یہ میں نے آپ کو ڈسکس کروائی تھی ٹائپ سی میں ٹھیک ہے ٹائپ سی جو کٹیگری تھی وہ یہی تھی نا کہ آپ کے پاس ایک فارمولا بنے گا جو کہ ہوگا اے پلس بی کا ہول سکیئر اس کو ہم نے کیسے ڈسکس کیا تھا وہاں پر کہ یہ چیز جو ہوتی ہے یہ بیسیکلی کیا ہے اے پلس بی کا ہول سکیئر ہم کہتے ہیں کہ فیکٹرائزیشن کب کمپلیٹ ہوتی ہے جب ہم یہ والی چیز کو اس طریقے سے لکھ سکیں لائک اے پلس بی یہ ایک ٹرم اور یہ دوسری ٹرم جو کہ اگین اے پلس بی ہے اس کی پاور ون اور اس کی پاور بی ون اور ون اور ون سم ہو کر ٹو سو اس چیز کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں جب ہم اس چیز کو ایسے لکھ لیں تو یہ ہماری جو ہے وہ فیکٹرائزیشن کی ڈیمانڈ کمپلیٹ ہو گئی سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس چیز کی جو فیکٹرائزیشن ہے وہ کہہ یہ سو اس طرح سے میں پتہ لگتا ہے کہ کسی چیز کی فیکٹرائزیشن فیکٹرائزیشن کیسے پتہ لگ رہا ہے کہ دو ٹرمز آپس میں کیا ہو رہی ہیں ملٹیپلائیڈ یہ دیکھیں درمیان میں ان کے کوئی سائن ہے نہیں it means کہ دو ٹرمز آپس میں کیا ہو رہی ہیں کچھ بریکٹس جب لگی ہو تو وہ ملٹیپلائیڈ ہے یہ چیز اپنے پہلے پڑی ہوئی ہے نئی چیز جو آئی ہے وہ میں یہاں پر کلر چینج کر کے لکھ رہا ہوں that is like یہاں پر وہ پلس میں بھی ہو سکتی ہے اور یہاں پر وہ نیگٹیو میں بھی آ سکتی ہے so usually یہاں پر ہمارے پاس وہ نیگٹیو میں آیا کرے گی وہ اس لیے کہ ہمارے پاس یہاں پر یہ جب فامولہ بنے گا اگر میں آپ کو جنرل اس سیچوشن کے مطابق بتاؤں ضروری نہیں ہے میرے کہنے کا بیسی کے لیے یہاں پر مطلب یہ ہے کہ وہ ہوگی نیگٹیو میں ہی لیکن sometime وہ اپنی shape یعنی شکل بدل کے اس طرح positive میں لکھی ہوگی اس کو جب ہم غور کریں گے تو ہمیں سمجھ لگ جائے گی کہ یہ جو positive والی time actual میں یہ positive لکھی ہوئی یہ ہے نہیں مطلب ان کے sign تب کیوں گے negative negative لکھے ہوں گے so ہم پوری equation کو جب ہم negative سے multiply کروائیں گے so تو ہمارے جو sign automatic change ہو جائیں گے تو یہ basically آپ کو ہمیشہ negative میں ہی نظر آئے گی اس کے بعد جو چوتھی چیز جو اس میں نہیں آرہی ہے فارمولے کے علاوہ وہ ہو سکتی ہے کچھ اس طرح کی term جیسے سمجھ لیں کہ four بس سمجھ لیں four so actual میں یہ جو چیز ہوگی یہ یا تو اس طرح ہی ہوگی یا پھر یہ جو چیز ہے جیسے four ہے تو four actual میں کیا ایسے لکھ سکتے ہیں four کو two into two یعنی کہ two کا square کسی نہ کسی چیز کے square کی form میں یہ جو آپ کی نئی term ہے یہ ہوگی اس کی وجہ کے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں دوبارہ سے ذرا اس کو discuss کرتے ہیں یہی case a square two a b plus b square یہ وہی چیز جو آپ لوگ اس سے پہلے دیکھتے آ رہے ہیں یہاں پر آپ کے پاس جو چیز add ہو رہی ہے وہ ہے like four اب اس چیز کو ذرا اپنے mind میں رکھیں اس چیز کا ہم لوگ کیا لکھ سکتے ہیں a plus b whole square لکھ سکتے ہیں کہ نہیں لکھ سکتے ہیں یہ فارمولا ہے اس کو سوچے بغیر a plus b whole square کا فارمولا ہوتا ہے a square plus b square plus two a b یہ چیز جو کہ آپ کو ایک pink color میں شاید نظر آ رہی ہے یہ جو color ہے یہ basically complete ہو گیا اب یہ جو چیز ہے اس کو modify کریں گے اس کو modify کرنے کے بعد میں four کو you لکھ سکتا ہوں two کا square اس طرح لکھ سکتے ہیں یہ ہمیشہ سے آپ کے پاس usually اکثر آپ کے تقریباً جو جتنے بھی یہاں پر case دیکھنے کو ملیں گے اس میں یہ negative میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی suppose یہی کرتے ہیں کہ یہ negative میں case ہوا کرے گا last والا ہو سکتا ہے sometime ایسے ہو کہ یہ جو negative 4 ہے یہ یہاں کہیں لکھا اور یہ 2A بھی یہاں لکھا آگے پیچھے لکھے ہوں سو ان کا combination آپ نے خود سے search کرنا ہوگا ان کو الگ کر لینا ان تین terms کو اور ایک term کو الگ کر لینا پھر اس term کو الگ کرنے کے بعد اس کو square کی form میں لکھنا ہے سو جب ہم square کی form میں لکھیں گے تو ہمارے پاس ایک formula formula بان جائے گا actual میں وہ formula کیا جیسے for example یہاں پر اگر آپ گوھر کریں تو یہ ایک چیز ہے کوئی بھی یہ ایک چیز ہے سمجھیں یہ A ہے اور یہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے سمجھ لیں کہ یہ آپ کے پاس B ہے ٹھیک ہے A square minus B square so A square minus B square کس کا formula ہوتا تھا اپنے mind میں جائیے گا وہ ہوتا تھا A plus B into A minus B یہ ہم بہت زیادہ use کرتے رہے ہیں تو یہ وہ والا formula A square minus B square so اس لئے میں آپ لوگ کو کہہ رہا تھا کہ اس طرح کے cases میں جو آج ہم لوگ type last category discuss کر رہے ہیں فیکٹرائزشن کی اس میں آپ لوگ کے پاس دو دفعہ فارمولے بنیں گے پہلے فارمولے میں وہ چیز ہوگی جو ہم لوگ already discuss کر چکے ہیں یہ وہ چیز ہے یعنی کہ آپ نے سب سے پہلے تین جو چیزیں ہوگی ان کو select کرنا ہے ہو سکتا یہ چیز آگے پیچھے ہو select کرنے کے بعد یہ والا فارمولا آپ کے پاس آ جائے گا دوسرا فارمولا یہ والا بنے گا ہمیشہ a square minus b square یہ اس لئے میں کہہ رہا تھا negative ہوگا دیکھیں a square negative ہوگا تو یہ والا فارمولا بنے گا یہ last term ہے اس کے ساتھ یہاں negative آ رہا ہوگا اور last term ہے اس لئے جیسے یہ پوری چیز کیا ہے a اور یہ پوری کیا ہے b ہمارے case میں a ہے a پلس b اور b ہم کیا لے رہے ہیں two so a square minus b square والے فارمولے کے مطابق اگر ہم بات کریں تو میں لکھنے کی کوشش کار رہا ہوں so اس حساب سے a plus b b کیا یہاں پر two so a plus b into a minus b so a ایسے لکھیں گے a کیا یہاں پر یہ ساری چیز کا نام a ہے اس کے بعد minus b یہاں پر پہلے plus b تھا اب یہاں پر کیا ہوگا minus b so a plus b into a اب یہ دو terms آپ کے پاس کیا ہیں پاس کس طرح سے connected ہے multiplication میں so جب آپ کے پاس دو term جو ہے وہ multiplication میں connected ہوں درمیان میں dot لگاؤ یا کچھ بھی نہ لگاؤ ہو ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ فیکٹریزیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے یہاں پر آپ کی فیکٹریزیشن اس لئے کمپلیٹ نہیں ہو رہی تھی کہ یہ ایک term یہ دوسری term اور درمیان میں آپ کے پاس کیا تھا اس لئے ہم اس کو فیکٹریزیشن میں نہیں کمپلیٹ کر سکتے تھے آج کی ڈسکشن میں ہم نے اس کو ہی ڈسکس کرنا تھا لیکن چونکہ ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم موجود ہے تو میں کوشش یہ سکیئر پلس سکس ایکس پلس نائن مائنس فور وائ سکیئر اس اگزیمپل میں آپ نے یہ سکیئر ہے ٹھیک جہاں پر آپ کو تھوڑا سا مس ہو رہا ہو تو آپ سمجھ جائے کریں میں بول بھی رہا ہوتا ہوں ساتھ ساتھ یہاں پر لکھنے میں سپیڈ میں سمٹیمز مسنگ ہو رہی ہوتی ہے ٹیبلٹ میں اگر ہم یہاں پر گوھر کریں تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھ سرچ کرنا ہے فارمولا دیکھ اگر ایک انٹرسٹنگ بات جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے ہماری تھوڑی کمپلیکس سیچویشن ہمارے پاس آتی جائے گی کمپلیکس سیچویشن سے مراد یہ ہے ہمارے پاس جیسے ہم نے پہلے بات کی ہوئی ہے کہ آپ کے پاس یہ سیچویشن آجائے کہ ایک ہے اے ہے ایکس اور ون اوور ایکس جو بی ہے ایکس اگر اپنے فارمولا بنانا ہو اور یہاں پر اس طرح ہے تو اے پلس بی ہول سکیئر کا فارمولا آپ کے پاس کیا ہوتا ہے بتائیے گا اس میں سے اگر آپ فارمولا بنانے کی کوشش کریں اے آپ لیں گے ایکس کو اے سکیئر پلس ٹو ایکس ون اوور ایکس پلس بی سکیئر یہ دیکھیں فارمولا آپ کے پاس یہاں بن گیا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں لوگ بتاتا ہوں جن کو سمجھ نہیں دوبارہ سے دیکھیں ہو سکتا ہے آپ کے پاس جس طرح بھی میں آپ کو بات کی آپ کے پاس پہلے سٹیپ میں ایک فارمولا بنے گا کون سا فارمولا ہوگا اے پلس بی کا ہول سکیئر یا پھر فارمولا ہو سکتا اے جب سیچوئیشن ہو فارمولا تو بننا ہی بننا ہے لیکن ہو سکتا ہے آپ سیچوئیشن پہلے یہ ہولی ہو آپ کو سمجھ نہیں آرہی یار کہ یہ چیز ہوتی یہاں پر یہ چیز سے تو بنا لیں گے کون بنا لے گا یہ دیکھیں ایکس پلس ون اوور ایکس کا یہ ہول کام یہ ہوتا کہ آپ نے اس سٹیپ سے پہلے اس سٹیپ میں آنا ہے یہ سارے جو ہیں جو اس کے اُلٹ سٹیپ ہیں اگر میں اپنے کو یہ کہ ایکس پلس ون اوور ایکس ہول سکیر کو اوپن کریں کوئی بھی سٹیڈنٹ یہ کام کر لے لیکن اب ہم جو سٹیڈی پر جا رہے ہیں یعنی اس کو ریورس کرنے کا طریقہ اب ہم سیکھ رہے ہیں میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں اس کو اوپن کر کے تاکہ آپ لوگ کو مزید انڈرسٹینڈنگ ہو سکے یہ دیکھیں اے سکیر پلس بی سکیر بی کیا یہ ایکس اس سکیر پلس ٹو اے بی سکیر پلس ٹو اے بی اگر ہم اس کو سمپلی فائی کرنے کی کوشش کریں یہ ایکس سکیر وان اوور ایکس سکیر یہ کینسل ہوگی ٹو رہے گیا سو اب اگر آپ کو کہوں کہ یہ ہر بندہ کر لے گا یہ ولے سٹیپ لیکن یہ ہم نے کرنا کیا ہے تھوڑا برین یوز کرنا ہے اور اس سٹیپ سے پہلے یہ سٹیپ بنانا ہے اور اس سے یہ بنانا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کوئی نہ ہو سکتا موجود ہو اس کی گیم صرف یہ ہے اگر آپ کو کوئی بھی یہاں پر پارٹ لگا دے جیسے یہ ایکس یہاں یہ ہیڈن پارٹ اگر آپ ہیڈن کارڈ دھونڈ لیں اگزیکٹلی رائٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں یہ تب ہی پوسیبل ہے کہ جب آپ یہاں پر ایکس اور ایکس 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 سلیکٹ کر لیں اگر میں ایکس سکیئر کو ایکس مان مان لیتا ایکس سکیئر ایکس سکیئر جو ہے ایکچولی کیا یہاں پر ایکس لیکن میں نے سکیئر والے وہ اگر اگر ہم اس کو دیکھ لیں ایکس سکیئر دیکھ لیں اگر دیکھتے ایکس سکیئر کار سکیئر تو یہ تو فور بن رہا ہے تو یہاں سی آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے تو آگے بنانے کی ضرورت نہیں ہے میں ویسے بنا دیتا ہوں لیکن آپ کو اس سے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں آپ کو یہاں سے نظر آ رہا رہا ہے بھر ہم 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 خلید لے رہا ہیں آگا ہم سکیئر آگے ہم سکیئر سکیئر کرنے پڑھیں آہستہ آہستہ آگر ہم یہاں پر سیلیکشن کریں بہت امپورٹن پوائنٹ ہے کہ ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے آخر جو a plus b یا a minus b whole square ہے وہ کون سے تین components آپ کو required ہوتے ہیں clear three components تو آپ کو چاہیے چاہیے ہیں three elements four میں سے تو وہ three کون سے ہیں اور ایک جو last ہے وہ کون سے ہے دیکھیں یہ آپ کے پاس x square نظر آ رہا ہے یہ آپ کے پاس جو nine ہے یہ three square بان سکتا ہے اور یہاں پر interestingly یہ چیز یہ چیز اور یہ چیز positive میں یہ تو آپ کے پاس negative میں بھی ہو سکتی اس کو بھول جائیں تو basically last چیز سے میں نظر آ رہا ہے کہ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ negative میں ہوگی fourth part اور وہ کیوں negative میں ہوگی اس میں بھی ہم نے کافی زیادہ اس پر ہم نے discussion کی ہے کہ وہ یہاں پر negative اس لیے ہوتی ہے کہ جب ہم اس کا یہاں پر دوسرا فارمولا بنانا ہوتا ہے a square minus ہونا ضروری ہوتا ہے تو یہ والا minus actually یہاں پر آ رہا ہوتا ہے جو کہ شروع سے آپ کو ساتھ دیتا ہے end میں double فارمولا جب بننا ہوتا ہے تو یہ آپ کو یہی سے کافی زیادہ آپ کی مدد کرتا ہے یہ negative یہ مجھے یہاں پر تھوڑا سا first analysis میں دیکھتے ہی یہ لگ رہا ہے کہ یہ تین جو ہیں وہ ایک سائٹ پر ہو جائیں گے اور یہ ایک سائٹ پر ہوتا وہ نظر آ رہا ہے اس کی reason یہ ہے کہ یہ جو four ہے یہ actually two ہو جائے گا یہ جو y square ہے یہ y بن جائے گا اور اس چیز کا اگر ہم whole square لے لیں تو یہ چیز بن جائے گی ہمیں square چاہیے نا b square کیونکہ end پہ جب ہم فارمولا بنائیں گے تو ہمیں اس سائٹ پر کوئی چیز ایسی چاہیے تھی جو اس کا square بن جائے یہ actually ساری یہ جو ساری کی ساری time ہے یہ آپ کی a square بننی ہے یہاں پر آپ کو b square جو ہے وہ start میں ایسی چلتا جائے گا یہ چیز مجھے ایک سائٹ پر نظر روڑی نہیں ہے کہ آپ کو دیکھتے ہی سمجھ آ جائے آپ کو ہو سکتے آگئی پیچھے ہو پہلا hint مجھے کہاں سے ملا ہے یہ negative سے دوسرا hint مجھے یہ نظر آئے میں نے جب چیک کیا تو واقعی یہ جو 2 ہے ys کا complete square بنتا ہوا نظر آ رہا ہے ویسے تو square اس کا بھی بن سکتا تھا طریقہ یہ square possible تھا لیکن جب میں نے negative دیکھا تو مجھے زیادہ اس کے پر شک پڑا اب ہم چیک کر لیتے ہیں ویسے اس کو کیا یہ formula complete ہے یا نہیں اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے step میں ہم کیا کریں گے suppose کرتے ہیں کہ x میرے پاس جو ہے وہ a ہے یعنی کہ a square ٹھیک ہے دیکھیں اگر آپ x کا scale لیتے ہیں two formula کا جو آپ نے یہاں پر a لی ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہی لکھنا ہے اپنی مرضی نہیں کرنی جو آپ یہاں پر بھی y select کریں گے وہ یہاں پر بھی وہی لکھنا پڑے گا اگر میں یہاں پر دیکھوں تو میرے پاس 3 کا سکیر اگر لیا جائے تو 9 بالا ہے اگر میں نے یہاں پر b 3 select کیا تو یہاں پر b 3 ہی لکھیں گے اپنی مرضی سے کوئی اور چیز یہاں پر نہیں لکھ سکتے کیونکہ formula میں 2ab formula ہے 2ab so جو a ہے آپ کا یہ x اگر تو یہاں پر بھی a تو وہی رہے گا so اس طریقے سے so یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو basically آپ وہی game کھیر رہے ہیں جو کہ reverse game ہے so formula کا پیچھے طرف آ رہے ہیں formula close کر رہے ہیں formula open نہیں کر رہے formula کو create کر رہے ہیں closing کی طرف آ رہے ہیں چلیں یہ جو آئی ہے negative میں 7 as it is چلتا آ رہا ہے اگر آپ اس ساری situation کو دیکھیں تو آپ کو یہاں پر clearly نظر آ رہے ہیں کہ 3 into 2 6 so یہ situation آپ کو بنتی بھی نظر آ رہی ہے پہلے اس کو verify کر لیں پھر آگے جائیے گا 3 into 2 6 and x so 6x اس کا product so definitely 6x کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں it means کہ یہ step آپ کا correct جا رہا ہے اب اس ساری چیز کو آپ نے جباں پہلہ step کمپلیٹ ہو جائے گا اس ساری چیز کو جب میں close کرتا ہوں that is x a plus plus والا فارمولا بان رہا ہے b b آپ کے پاس ہے 3 اس کا کیا ہو جائے گا whole square minus یہ 7 میں ویسے ہی آ گیا اب یہ پہلا فارمولا complete ہوا 7 ہی آپ کے پاس دوسرا فارمولا بان جائے گا دوسرا فارمولا کیا ہے a square minus b square a square minus b square کس کے برابر ہوتا ہے a plus b into a minus b so یہ آپ کا آنسر ہو جائے گا very simple اگر ہم تھوڑا سا آگے جائیں discussion کو ایک اور example بھی یہاں پر موجود ہے تو why not ہم اس کو بھی discuss کر لیں آج تو اس کو discuss کر لیتے ہیں second example کو second example جو میرے پاس ہے وہ ہے 1 plus 2ab minus a square minus b square ٹھیک ہے اچھا اس example میں بھی again میرے پاس سب سے پہلا جو challenging concept ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم پہلے تین کون سے لیں اور ایک سائٹ پر کون سے لیں اب یہاں پر دو چیزیں تو ہمیں clearly نظر آ رہی ہیں کہ آپ کے پاس basically یہ بھی negative میں ہے اور یہ بھی negative میں ہے دو چیزیں negative میں negative میں اب ہم دو کا کھا بھی سکتے ہیں اور clearly ہم دیکھ بھی سکتے ہیں اچھا یہ a ہے یہ b ہے اور یہ ab ہے سو تھوڑا سا آپ کو سمجھ لگنی چاہیے یہاں پر hint دیکھیں a a جو ہے فارمولا ہے ہمارے پاس وہ ہے a square minus b square so possible ہے ہمارے پاس جو second product ہے basically جو second چیز ہوتی ہے جو b ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمیں negative چاہیے عام طور پر ہمارا جو b تھا وہ basically fourth item یعنی کہ جو fourth product جو last والی چیز ہے وہ ہمارے پاس b بنتا ہوتا تھا نا یہ ہمارا b ہے سو یہ ہمارا b ہے فارمولا میں اور یہ سارا چیز جو ہے وہ سم فارمولا بننے کے a بن جاتا تھا لیکن اگر آپ کے پاس میں یہ situation بنا دوں suppose کریں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ positive کا ہے اور یہ ساری چیز negative کی تب بھی بات وہی ہے کیسے اب آپ کا یہ a بن گیا a minus b آگے پچھے لکھ لیں اس کو پہلے لکھ لیں اس کو بعد میں لکھ لیں یعنی کہ two square minus a plus b whole square تو بات وہی ہے ایک چیز میں سے negative ہونی ضروری ہے تو یہاں پر یہ چیز positive میں آگئی ہے تو اب اس کو one کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اب issue یہ کہ اس کا پہلے یہاں پر کچھ فارمولے کا whole square ڈھونڈنا ہے یہ سب سے important step ہوتا ہے اگر ہم یہاں پر تھوڑا سا غور کریں تو a negative تو کبھی ہوئی نہیں سکتا a square اور b square ہر فارمولے میں چاہے a plus b کا فارمولا اگر آپ دیکھ لیں اس میں بھی a square plus b square plus 2ab a minus b whole square کا دیکھ لیں تو a square اور b square اس میں بھی positive کی ہوتے ہیں فارق کہاں پر بڑھتا ہے 2ab plus کا ہو سکتا ہے 2ab negative کا ہو سکتا ہے so it means کہ ہمیں یہاں پر اس پوری situation میں سے negative کو common لینا بڑے گا negative common کیسے لے جکتے ہیں میں کہتا ہوں ان سارے ہمارے سے میں negative کو common لے رہا ہوں so negative common لینے کے بعد یہ جو ہے میرے پاس negative کا 2ab ہو گیا نا negative کا 2ab سب کے sign change ہو گئے یہ minus ہے تو plus کا ہو گیا a square یہ minus ہے تو یہ بھی plus کا b square ہو گیا so یہ one square جو آپ کے پاس موجود ہے that is actually اس کو ایسے ہی رہنے دیں چلتا جانے دیں so اس کو ذرا میں ترتیب سے لکھتا ہوں that is a square minus 2ab plus b square so یہ فارمولہ ویسی بہت زیادہ clear نظر آ رہا ہے defined فارمولہ اس میں ہمیں کسی قسم کی بیعث کی ضرورت نہیں ہے so ہم اس کو directly لکھ سکتے ہیں کہ a minus b holds کیا so اس بہار ایک situation different ہمیں یہ دیکھنے کو ملی کہ جو negative sign تھا یہ اس چیز کے ساتھ آیا so it means کہ یہ ہمارے پاس a ہے اور جس کے ساتھ negative sign آیا ہے وہ ہمارے پاس b ہوتا ہے so a plus b لکھتے ہیں سب سے پہلے a کیا ہے one plus b plus b کیا ہے آپ کے پاس a minus b یاد رکھئے گا کہ یہ پورا آپ کا b ہے so اس کو bracket میں اس طرح سے لکھ لیں کیونکہ b آپ کا ذرا sensitive ہے کیونکہ اس میں زیادہ اگے سے components involved so یہ آپ کا ہے a plus b into a minus b so جب آپ اس کو open کرتے ہیں تو بے شک open کر لیں that is یہ sign change ہو جائے گا clear so یہ ہی ہماری آج discussion تھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کے lecture کی سمجھ لگ گئی ہوگی لیکن اگر آپ لوگ کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آرہی suppose کرتے ہیں تو definitely میں نے آپ لوگ کو پہلے بھی کافی بار کہا ہے کہ آپ facebook page میں آئیں contact کریں ہم سے رابطہ کریں اس میں آپ لوگ کو بغیر کسی ججگ کے کوئی اس میں کسی قسم کے آپ کو کسی چیز کی آپ کو attention نہیں چاہیے ٹھیک ہے میں نے کافی students پہ سے دیکھے ہیں most comments مجھے وہاں پر زیادہ آنے لگ گئے ہیں facebook پہ تو اچھی بات کوئی مسئلہ نہیں ہے میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ آپ کے سارے comments جو آپ لوگ کے وہاں پر آتے ہیں خاص تو جو 9th class کے students جو latest آرہی ہیں پلی list جب زیادہ ہو جاتے ہیں comments تو آنسر دینا possible نہیں جاتا لیکن تو ضرور contact کریں بتائیں کہ اس میں کوئی آپ لوگ کو help required اگر ہو پا رہی ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں تو آپ بتائیں کہ اس کو کس طرح سے ہم improve کر سکتے آج کے لئے اتنا انشاءاللہ مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا یہ جو میں نے آپ کو کروایا ہے اس کی practice آپ نے کرنی ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے next exercise میں جس میں ہمارے پاس ہیں 5 questions اور یہ 5 questions بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں اس کو انشاءاللہ نیکس لیکچر میں دیکھیں ہم اللہ حافظ